بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا بلج پور دیکھنے والے میرے سبھی محزز دوستوں کو محمد عبریز کی طرف سے اسلام علیکم آج ہم نے بنائے ہیں آلو انڈے آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیز شامل کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے لگے ہیں آلو اور املے ہوئے انڈے اس کے لئے ہم نے پیاز لیا ہے آلو ادرک لسن کا پیسٹ بڑی علاچی جیفر جلوطری دالچینی اور تیز پتہ ٹماتر سبز مرچ پانچ ادت انڈے ہم نے بوائل کر لیے ہیں زیرہ دھنیا سرخ مرچ حلدی اور نمک سب سے پہلے ہم پیاز کاٹ لیں گے اب ہم ٹماٹر 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 کاٹ لیں گے اور ایک پھلیٹ میں ڈال دیں گے ہم ٹماٹر کاٹ لیں گے آلو بھی ہمارے کٹ چکے ہیں اب ہم آئل ڈال کر سالن کو بنانے کی تیاری کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ کیسے بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم آلو اور بوائل انڈے کا سالن بنائیں گے اس کے لئے آگ ہم نے جلا دی ہے اور کڑاہی کو اوپر چڑھا دیا ہے کڑاہی میں آئل بھی ڈال دیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم پیاز شامل کر دیں گے پیاز کو اچھے سے فرائی کریں گے پیاز ہمارا ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز لسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اب ہم سبز مرچیں شامل کر دیں گے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمینٹس کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبران کے ساتھ شیئر کریں اپنا ویلوجپور کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اب ہم اس میں سرخ مرچ کا ایک چمچ شامل کر دیں گے ایک چمچ نمک کا شامل کر دیں گے کھوڑی سیٹ ہلکی اب ہم اس میں جیفل، جلوتری، بڑی علاچی اور تیز پتہ شامل کر دیں گے اب ہم نے جو آلو کاٹے ہیں وہ شامل کر دیں گے اب ہم آلو کو اچھی طرح فرائی کریں گے اور پھر اس میں تھوڑی سی گریوی کے لیے پانی شامل کریں گے آلو ہمارے تقریباً فرائی ہونے والے ہیں اب ہم تھوڑی دیل کے بعد اس میں پانی شامل کر دیں گے آلو ہمارے تقریباً فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے اب ہم اس کو تھوڑی دیل کے لیے اوپر سے ڈھاک دیں گے آلو ہمارے بلکل اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب ہم اس میں دھنیا ہاتھ کی مدد سے مسل کر سر میں شامل کر دیں گے اور زیرہ زیرے کو بھی ہاتھ کی مدد سے مسل کر سارن میں شامل کریں گے سارن کو اب ہم تھوڑی دیل کے لیے اوپر سے ڈھاک دیں گے اور ہم انڈے چھیل لیتی ہیں اب ہم انڈے چھیل دیں گے انڈے ہم نے بوائل کر کے رکھ لیے ہیں انڈے ہم نے چھیل لیے ہیں اب ہم سارن کو ڈیش آؤٹ کر کے انڈوں کو بھی ساتھ میں لگا دیں گے اب ہم اپنے ابو جان کو کھانا پیش کریں گے ابو جان کھا کر بتائیں گے آلو اور ربلے ہوئے انڈے ہمارے کیسے بنے ہیں ہاں جی ابو جان بسم اللہ کرو بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 الر ابو جان بول رہے ہیں سالن بہت ہی مزیدار بنا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کومنٹس کریں اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں اپنا ویلیج فوڈ کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اگری ویڈیو تک ابو جان کے ساتھ محمد عدریس کو دیجئے گا اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اللہ نگہبان